نفیسہ آپ سن رہی تھی بات جو اندلیب نے بالکل پوائنٹ اپنا رکھا سامنے کہ ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگتے رہے ہیں کیا کہیں گی آپ اس طرح کی سیچویشن کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب اپنا واقع اعتماد کھو رہی ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی اس طرح کی سیچویشن سے نکلنا کیا آسان ہے دیکھیں پہلے تو مجھے بہت دسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریزنبل بحث کرنے کے لیے اور میری بہن اتنا غصے میں آگئے کہ کوئی ریزننگ مجھے ان کی نظر نہیں آئی ماں سوا ایک مطلب ایک اپنا غصہ نکالنا which is understandable کیونکہ اتنی بڑی حکومت کی مشینری ہونے کے باوجود ہر ایم ایم پی کے فونز ٹاپ کرنے کے باوجود ایف آئے کو پیچھے لگانے کے باوجود انٹیلیجنس کو پیچھے لگانے کے باوجود عمران خان صاحب ایک ایک ایم 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 کی منتے تڑلے کرنے کے باوجود حفیظ شیخ صاحب جو ہمیں دو دھائی سالوں میں فانانس کمیٹی میں نظر نہیں آئے ان کو ایک ایک ایم 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 کی منتے تڑلے کرنے کے باوجود عوام کے اس ایوان نے ان کو ٹھکرایا ہے یہ حکومت کی بہت بڑی شکست ہے اور اخلاقی جواز ان کے پاس ہے وہ کوئی بھی ایکسکیوزز کرے ان کو ایک بنیادی چیز سمجھانی ہوگی کہ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیر کا ووٹ ہے اور آزادانہ منصفانہ ہر جمہوریت میں آزادانہ منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ یہ پرنسپل ہے کہ جو انڈویجول ہے اس کے پاس وہ اختیار ہو کہ وہ چوز کر سکے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ کو پارٹی کے ساتھ جانا ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایسی شخصیت کو کھڑے کرتے ہیں جس کے لیے اس وقت ملک میں یہ بیان ہے کہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ وہ ہر دفعے سوٹ کیس میں آ جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے اجنڈا پر اس ملک دشمن پھر ایک اور سخت سٹیٹمنٹ ہے میں ابھی تھوڑ دے پہلے اندلیب سے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ سٹیٹ فوروڈ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ شاید ملک دشمن is a big word I think یہ اس طرح ٹھیک ہے وہ آئی ایم ایف کے لیے آتے ہوں گے لیکن پھر بھی جو بھی ہوا ہے اب اس کا ایک ووٹ آ گیا آپ لوگ کی رائے بھی آ رہی میری بات سنیں آہ 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 جی آسما یہ کہ مجھے بتائیں اتنی عذیتناک ان کی پولیسی ہے کہ ہر چیز آج وہ اگر یہ وزیر رہتے تو ہر چیز پر ان کا یہ تھا کہ ہر چیز پر آپ کو سبسیڈی ختم کرنی ہے لیکن وزیراعظم کے خلاف بھی یہ بے اعتمادی کا ووٹ ہے ظاہر ہے ان کی کاملہ کے وہ وزیر ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں یا جو ان کی پالیسیز ہیں ان کی ناکامی جو ہے آپ لگتا ہے کہ وہ ہے جس کی وجہ سے ایوان نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا صرف وہ معاشی پالیسیز ہیں دیکھیں یہ معاشی پالیسی کیا ہے اس مہینے آٹھ فیصد انفلیشن تھا یہ وہ حکومت ہے جس نے پانچ ہزار عرب روپیہ سال کا قرض بڑھایا پاکستان کے اوپر دھائی سال میں بارہ آر آٹھ سو عرب روپیہ انہوں نے قرض بڑھایا ہے دو سال تک اگر پورے پاکستان کو بجلی فری دیتے پورے پاکستان کو آٹا فری دیتے پورے پاکستان کو چینی فری دیتے اور گیس فری دیتے تو اتنا اتنا قرض نہیں ہوتا جتنا انہوں نے بڑھایا دو سال کے اندر میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی ساری حکومتوں نے نکی ہے وہ اس دھائی سال کے اندر قرض ہوا اس کو کیسے آپ اکتر سال میں جو قرض پاکستان نے بڑھایا اس کا چالیس فیصد حصہ چالیس فیصد حصہ جو کہ اٹھائی سال میں ہونا چاہیے خان صاحب نے دو سال اور چھے مہینے بڑھا دیا یہ قرض بڑھا دیا پاکستان کے اندر بجٹ ڈیفیسٹ اگر آپ دیکھیں تو حفیظ شیخ صاحب کیونکہ پیپرس پارٹی کے وزیر تھے ان کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا پھر ڈار صاحب نے کم کرا اس کے بعد پھر حفیظ شیخ نے جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ پھر بڑھا دیئے ایکنومک گروت انہوں نے کم کر دی انیمپلائمنٹ انہوں نے بڑھا دی آج اگر پاکستان کے اندر دو فیصد گروت ہوگی تو اس کا مطلب ہے دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ انیمپلائیڈ ہوں گے پاکستان میں نزید جو آلریڈی ہیں وہ تو ہیں مزید دس لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اگر اسی آخری بات کر لوں اس کا مطلب ہے کہ آپ تیس چالیس لاکھ لوگوں کو اور غربت کی لکیر سے تو پھر پرائیم نیسٹر کی پالیسیز تو نہ ہوئی یہ تو پھر آپ وزیر خزانہ کی پالیسیز میری پاس نے میری پاس نے پرائیم نیسٹر صاحب آپ کو ہائر کرتے ہیں امران خان کی بیانات نکال دے کہ ایکنومک ہٹ مین کون ہو سب سے پڑے ایکنومک ہٹ مین ان کے وزیر ہیں اچھا میں بریک سے پہلے اندلیب کا بھی اس پہ لے لوں اس پر حریف عوام کے اوپر ہٹ مین بنے ہو ٹھیک اب نفیصہ اور مفتہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاشی پالیسیاں حکومت کی پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں اس کی وزن جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب پہ پڑھا پہلی بات تو ایک تو آپ مان گئی نا کہ علی گلانی مان چکا ہے کہ یہ میری ویڈیو ہے میں ووٹ کو زلط دینے کا طریقہ سکھا رہا ہوں یہ تو اطراف جرم وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون اس کے بعد آپ گلانی صاحب نے اپنے بیٹے کو جس طرح لگایا وہ آپ کے سامنے آگیا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گلانی صاحب کی کوئی معاشی بہتری پالیسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو ان کے بیٹے نے سمپل بھاؤ لگایا ہے ضمیر فروشی کی ہے کرپشن کی ہے دھاندلی کی ہے ہارس ٹریڈنگ کی ہے اور اطراف کی ہے ٹی وی پہ آکے کہ ہاں یہ ویڈیو میری ہے نمبر ون نمبر ٹو ٹھیک ہے میں کہتی ہوں یہ اس کو بھی ڈینائے کر دیں کہ یہ جب گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے موڈیز نے ہماری گورنمنٹ کو نیگٹیف اور انسٹیبل کا تھا ان کی گورنمنٹ ہاں یہ ہے میرے پاس موڈیز کی ریٹنگ یہ ڈینائے کر دیں دوسرا یہ ڈینائے کر دیں کہ ان کے پاس پاکستان جو خسارے میں تھا وہ ڈھائی ارب پہ ان کو ملا تھا یہ چھوڑ کے گئے بیس ارب رکے گا روپے کا سوری ڈالرز کا خسارہ تھا یہ بھی ڈینائے کر دیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہتر پروفارمنسی ان کو ایکسپورٹ کتنی بھی ملی تھی اچھا پچیس پہ اور ماشاءاللہ خود بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ادارے ماشاءاللہ ہم نے پانچ سال میں ایسے پہنچائے کہ پی آئیے بک جائے تو میں پاکستان مفتے دوں یہ پچھے دفعہ بھی بات ہوئی تھی اور میرے پاس یہ ساری اس کے بعد یہ یہ خود بیٹھے ہوئے تھے اس ایکنومک افیرز کمیٹی میں یہ بھی ڈینائے کر دیں کیونکہ پورے پروگرام میں یہ ڈینائے کریں گے یہ بھی ڈینائے کر دیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایکنومک افیرز کمیٹی اس کی میٹنگ ہوئی ہے آپ کی اپریل میں اس میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سات بلین ڈالر انجیکٹ کیے ڈالر کو رکھنے کے لیے اچھا ادلی یہ سارے میں جواب اس سے لے ہوئی اور یہ تقریبا اس کو بھی ڈینائے کر دیں اور یہ اس کو بھی ڈینائے کر دیں کہ ان کے زمانے میں چینی ایک سو تیس روپے تھی جو کہ خاکان عباسی صاحب نے مہر کے پروگرام میں آکے وہ آپ لگا دیں یہ اس کو بھی ڈینائے کر دیں ٹھیک ہے میں بریک میں لیں ہوں بریک کے بعد اس پہ بات دیکھتی ہے بریک میں ان کو چیلنج کرتی ہوں یہ سارے پوائنٹس آپ لیں بریک کے بعد جواب رہو ہوں بریک کچھ بات لیں چونکہ آج الیکشن ہوا ہے جس کے اندر ووٹ آپ کے وزیر خزانہ کے خلاف پڑا موڈیز انسٹیبل آئی سی یو میں ہماری اکانومی انہوں نے پہنچائی یہ میں پوچھ لیتی ہوں بریک کے بعد دو ہفتے کی سرزارف سے